فَالَا وَمَنْ اِشْتْرَ عَبْدًا فَدَّعَا اور اس نے کہا کہ بھئی عباقن لم يحل فِي الْبَائِعُ کہ جس نے غلام خریدا فدعا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا عباقن کہ یہ بھاگ جاتا ہے لم يحل فِي الْبَائِعُ تو بائے سے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی حَتَّى يُقِيمَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ یہاں تک کہ مشتری بینا قائم کر دے گواہ لے آئے کہ اس بات کی اوپر کہ انہو آبکن اندہو ان انہو آبقا اندہو کہ وہ اس کے پاس کیا کر گیا تھا بھاگ گیا تھا وہ اس بات کی اوپر کیا کرے گا گواہ ہی قائم کرے گا جب وہ اس بات کی اوپر گواہ لات پیش کر دے گا تو پھر کس سے قسم اٹھوائی جائے گی پھر بائے سے قسم اٹھائی جائے گی کہ وہ قسم کھائے وہ کہتے ہیں مرادو اتحلیف یہ جو اتحلیف کی بات کی گئی کہ قسم نہیں اٹھوائی جائے گی اس قسم سے کیا مراد تھا وہ کہتے ہیں کہ بھی قسم سے مراد یہ تھا انہو لم یعبق اندہو اس سے وہ قسم یہ اٹھائے گا کہ جناب غلام اس کے پاس تو نہیں بھاگتا تھا اس کے پاس پاس نہیں کیوں بھاگ گیا یعنی وہ یہ قسم کھائے گا کہ بھی غلام میرے پاس تو نہیں بھاگا لِأَنَّ الْقَوْلَ وَإِنْكَانَ قَوْلُهُ کہتا ہے کہ اگرچہ قول کس کا مطبر ہوتا ہے بائے کا ہی مطبر ہونا چاہیے تھا اس بارے میں وَلَاكِنْ اِنْكَارُهُ وہ کہتا ہے لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے انکار جو کر رہا ہے کہ نہیں جناب میں تو یہ مانتا نہیں کہ بھاگ گیا تھا تو کہتا ہے اس کا انکار اِنَّمَا يُوتَبُرُ اس کا اعتبار کب کیا جائے گا اس کے انکار کا وہ کہتا ہے اس کا اعتبار تو تب کیا جائے گا بَعْدَا قِيَامِ الْأَيْبِ بِهِ فِي يَدِلْ مُشْتَرِي کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر عیب مشتری کے انت پاس لگا ہے تب جا کر اس کے انکار کا اعتبار کیا جائے گا وَمَارِ فَتُحُ بِالْحُجَّتِ اب یہ جو بات ہے کہ آیا کہ اس کے اندر جو عیب لگا ہے یہ مشتری کے پاس لگا ہے یہ بات کیسے پتا چلے گی یہ حجت سے پتا چلے گی گواہوں سے پتا چلے گی فَإِذَا قَامَحَ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے اوپر بینا گواہی پیش کر دے گا تو کہتے ہیں کہ بھی حُلِفَ تو اس سے پھر کیا کہ جائے گی قسم اٹھوائی جائے گی کس بات کی بِاللہِ تعالیٰ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ الْأَيْهِ تو پھر جب وہ اپنی معرفت وہ اپنی حجت قائم کر دے گا بینا پیش کر دیا کہ جناب اس میں عیب پایا گیا عیب پایا گیا اب پتا چل گیا کہ بھی اسٹیبلش ہو گیا اب اسے قسم کروائے جائے گی اب بائے قسم کیا کھائے گا بائے قسمان یہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے اس کو بیچا تھا مشتری کے پھر وَسَلَّمَهُ الْأَيْهِ اور اس کے حوالے بھی کیا تھا وَمَا عَبَكَ اِنْدَهُ اور وہ غلام اس کے پاس کبھی بھی نہیں بھاگا تھا قد تو کبھی بھی نہیں بھاگا تھا وہ یہ قسم کھائے گا قضا فِي الْكِتَاب اور یہی معاملہ وہ کہتا ہے کہ بھی جامع صغیر کے اندر ذکر کیا وَإِنشَاءَ اور اگر چاہے تو حَلَّفَهُ اس سے یہ بھی قسم اٹھوا سکتا ہے قاضی کہ بِاللہ ہے کہ خدا کی قسم کہ مَا لَهُ حَقُ الرَّدِّ عَلَيْكَ مِنْ وَجْهِ اللَّذِ یدعی کہتے ہیں کہ قاضی اس کو یہ کہہ سکتا ہے بھی تُو یہ قسم کھا کہ جس سبب کی وجہ سے وہ لوٹانے کا جس سبب کی وجہ سے وہ لوٹانے کے حق کی بات کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حق اس کا بنتا نہیں ہے وہ سبب اس کے پاس کہ مَا لَهُ حَقُ اُسْكَا کوئی حَق نہیں ہے اَرَدْدُ عَلَيْكَ کہ وہ تجھ کی اوپر وہ تیرا غلام یا تیرا جو مبی ہے وہ لوٹائے کس سبب اس وجہ سے جس وجہ سے وہ کیا جس کے سبب وہ کو جس سبب کا وہ یدعی دعویٰ کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بھی وہ یہ کہے اَوْبِ اللَّهِ یا وہ یہ بھی قسم اٹھوا سکتا ہے کہ مَا عَبَاكَ انْدَكَ قَتْتُو یعنی قاضی اس کو کہے کہ تُو یہ قسم کھا کہ وہ تیرے پاس کبھی بھی نہیں بھاگا تھا وہ کہتے ہیں کہ اَمَّا اچھا یہ تو تھی تین قسمیں ان تین قسموں میں سے کوئی ایک اس قسم بھی وہ بائے سے اٹھوا سکتا ہے جب بائے یہ قسم اٹھا لے گا تو خیار مشتری کیا ہو جائے گا عیب ختم ہو جائے گا اس کے پاس پھر رد کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ اَمَّا جہاں تک بات ہے کہ لَا يُحَلِّفُهُ کونسی قسم نہ اٹھوائے قاضی قاضی بائے کو ان الفاظ کے ساتھ قسم نہیں اٹھوائے گا کونسی الفاظ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ لَكَد بِلَّحِ لَقَد بَاءَهُ وَمَا بِهِ حَزَ الْعَيْبِ وہ کہتے ہیں جب اس نے اس کو بیچا تھا تو یہ اعبدار تھا ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ قسم کھاؤ کہتا ہے کہ یہ قسم نہ کھلوائے آگے بتائیں گے کہ یہ قسم نہ کھلوانے میں پرابلوم کیا ہے تو ولہ اور نہ ہی یہ قسم کھلوائے اٹھوائے کہ لَقَد بَآَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا بِهِ حَزَ الْعَيبِ اس لیے کہ اس کے اندر جو نظر شفقت ہے وہ مشتری کے لیے تو یہاں پر چھوڑ دی آپ نے بائے کے حق میں آپ نے نظر شفقت رکھی کیوں وہ کہتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائے کے وقت عیب نہیں ہوتا لیکن حوالگی سے پہلے پہلے عیب لاحق ہو جاتا ہے اب آپ نے بائے سے یہ کہا کہ قسم اٹھو بائے نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے بائے کے وقت اور تصنیح حوالے کرنے کے وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا اب آپ نے ان الفاظ کے ساتھ بائے اور حوالگی آپ نے دونوں کو عطف کے ساتھ جمع کر دیا دونوں کو اکٹھے کر دیا جبکہ عیب کب لگا حوالگی کے وقت بائے کے وقت عیب نہیں تھا تو بائے تو کہتے ہیں کہ بھئی جو بائے ہے وہ تو فوراں قسم اٹھا لے گا اور بعد میں نیت یہ کرے گا میں نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ بائے اور حوالگی کے وقت نہیں تھا جبکہ بائے کے وقت تو نہیں تھا صرف حوالگی کے وقت تھا لہذا میری قسم کے اوپر اس بات کا میں تو ہانیس ہی نہیں ہوتا لہذا وہ تو قسم اٹھانے میں بڑا جری ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اصل میں پرابلم کیا ہے اصل چیزی فقہاق قانون دانت ہوتے تھے یہ لائرز ہیں اسلام کے لائرز ہے یہ تو آج بھی عدالتوں کے اندر جو قانونی شوئے آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ جو عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے یا کسی بھی الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اکثر صحافی وہ کہتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کی انٹرپیٹیشن یہ ہوگی اس جملے کا مطلب یہ ہوگا اور ایک ہی جملہ ہوتا ہے اور کوئی کہہ رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کوئی کہہ رہا تو اس کا انٹرپیٹیشن تعویلات بدلتی ہیں تو اصل یہاں پر یہ چیز ہے وہ کہتے ہیں یہ جملہ نہ بلوائے کیونکہ یہ جملہ بلوائے گا تو یہ جملہ کس کی فیور میں جائے گا بائے کی فیور میں جائے گا مشتری بیچارہ مارا جائے گا تیسیل یہ کہتے ہیں کہ قاضی یہ فیصلہ ان الفاظ کے ساتھ قسم نہ اٹھوا ہے اچھا بھی اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے اور یہی بات تو ہے کہ وہ رد کا مجھے بنتی ہے لیکن وہ کیا کرے گا اپنے آپ کو بیچ میں سے قسم کھا کے نکال جائے گا والاولو اور کہتے ہیں کہ جہاں تک پہلی بات تھی زہولن انہو جنہی کہ وہ الفاظ ہے کہ میں نے تو جناب اس کو چیز سے ہی سلامت دی تھی میں نے بیچی تھی وہ پہلی قسم جو نہیں اٹھوانی وہ کہتے ہیں وہاں اس کے اندر غفلت ہے اس کے اندر غفلت ہے تو وثانی اور جہاں تک دوسری بات ہے قسم کھلانے کی وہ کہتے ہیں یوہمو تعلق بھی شرطین کیونکہ اس کے اندر جو وہم دیا گیا ہے وہ دونوں شرطوں کو متعلق کر دیا گیا یعنی بے اور حوالگی کو ساتھ میں مولک کر دیا گیا تو کہتے ہیں فَيَتَعَوَّلُهُ فِي الْيَمِينَي اور وہ کیا کرے گا تاویل کر لے گا بائے اپنی قسم کے اندر اندہ قیامہی وقت تسلیم دون البے وہ کہے گا کہ یہ تو جی لگا تو تسلیم کے وقت بے کے وقت تو لگا ہی نہیں اور میں نے قسم تو دونوں کی کھائی ہے لہذا مجھے مسئلہ نہیں ہوگا وَلَوْ لَمْ يَجِدْا الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً اور اگر مشتری جو ہے وہ گواہا اس کو نہیں ملے علاقی عامل عیبے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندہو اگر مشتری کے پاس بینا نہیں تھا اس نے بینا نہیں ملا عیب کو ثابت کرنے میں وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِ اور وہ چاہتا یہ ہے مشتری کہ بائے یہ قسم کھائے کہ بِاللہِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَا نَعْلَمُ کی بجائے ہونا چاہتا ہے مَا يَعْلَمُ مَا بُشْرَة کے اس میں کیا ہے يَعْلَمُ کچھ غلطیاں وہاں پہ بھی ہیں کچھ غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں دونوں نسخوں کے اندر بُشْرَة والے میں بھی اور رحمانیہ والوں میں بھی بحالی یہ غلطیاں ضرور ہیں کہ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَبَكَ إِنْدَهُ تو وہ کہتے ہیں کہ چاہتا یہ ہے کہ بائی یہ قسم کھائے کہ جی وہ قسم کھاتا ہے اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غلام خریدار کے پاس سے بھاگ گیا کیا قسم کھائے؟ کہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ غلام خریدار سے بھاگ گیا تو صاحبین کے قول کے مطابق وہ کیا کہے گا؟ قسم کھائے نہ کھانی پڑے گی وَخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ الْمَشَائِخُ اَلَا قَوْلِ اَبِيْ حَنِیفَ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک امام ابو حنیفہ کے قول کا تعلق ہے اس بار میں اختلاف میں مشایخ ہے ایک کا کہنا ہے کہ کچھ بعض مشایخ کہتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ قسم اٹھائے گا مشتری کے کہنے پر اور کچھ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا کہنا یہ کہ قسم نہیں اٹھائے گا اختلاف واقع ہوا ہے لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل کیا ہے کہ بھی وہ مشتری جو چاہتا ہے بینا اس کے پاس ہے نہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ بائے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائے تو صاحبین کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں اَنَّدْدَعْوَا یعنی مشتری کا جو دعویٰ ہے عیب کا مُتَوَرَتُن وہ مُتبر ہوتا ہے قَبْ حَتَّى يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ حَتَّى کہ اس کے اوپر بینا کیا ہو جائے مرتب ہو جائے تو اب اس کا دعویٰ تو مُتبر ہوگا اس وقت لیکن کیا اب مُتبر ہوگا کہتے ہیں اب تو مُتبر ہی نہیں اس کا دعویٰ کس لی ہے کیونکہ وہ تو بینا قائم نہیں کر سکا فَقَزَا يَتَرَتَّبُ تَحْلِيف تو کہتے ہیں کہ جب دعویٰ نہیں کر سکا اس کے بعد کیا مرتب ہوتی ہے تحلیف اور قسم کھانا مرتب ہوگا تو اسی لیے وہ کیا کھائے گا قسم کھائے گا تو یہ کون کہتے ہیں یہ صحبین کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھی پہلا ہم پہلا ہم کس کو ہم آپشن دیتے ہیں مُتدعی کو کہ بھی اپنا دعویٰ قائم کر اور اس کا دعویٰ قائم ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ بینا کے ساتھ لیکن اگر بینا نہیں ہوگی تو اس کا دعویٰ بھی مُتبر نہیں ہوگا تو پھر کس کو موقع دیں گے دوسری پارٹی کو مُددع علیہ کو کبھی قسم کھاؤ تو کہتے ہیں کہ اب اس کو قسم کھانی پڑے گی کیونکہ اس کے پاس بینا نہیں تھا وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں جس طرح کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قسم نہیں کھائے گا اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب جو قسم ہوتی ہے وہ مرتب ہوتی ہے دعویٰ صحیحہ پر اگر دعویٰ صحیح ہو وہ کہتے ہیں وَلَيْسَتْ تَسِحْو اور دعویٰ تَسَحْی نہیں ہوتا إِلَّا مِنْ خَسَمِنْ جب تک کہ وہ خسم کی طرف سے نہ آئے جب تک کہ وہ خسم کی طرف نہ آئے وہ کہتے ہیں وَلَا يَسِیرُ الْمُشْتْرِي خَسَمَنْ اس معاملے کے اندر جو مشتری ہے وہ خسم ہے ہی نہیں إِلَّا بَعْدَ كِيَامِ الْأَيْبِ کیونکہ خسم تو وہ تب بنے گا جب وہ اس کے اندر عیب کو ثابت کر دے جب اس کے اندر عیب کو ثابت کر دے وہ کہتا ہے عیب کو تو وہ ثابت کر نہیں سکا جب کر نہیں سکا تو خسم نہیں ہے جب خسم نہیں ہے تو اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے جب اس کا دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کیسے کہیں گے کہ حلف مرتب ہوگا تو اس وقت سے امام صاحب کہتے ہیں اسے قسم نہیں اٹھوائی جائے گی بات سمجھا گی إِلَّا بَعْدَ الْكِيَامِ وَإِذَا نَكَلَ الْبَائِ عَنِ الْيَمِينَ اور جب بائے جو ہے وہ قسم کھانے سے کیا کرے گا انکار کرے گا اندہوما يُحَلَّفُ ثانیا تو کہتے ہیں کہ صحیحوین کہتے ہیں پھر اس سے دوبارہ کیا کروائے جائے گا وہی حلف اٹھوائے جائیں گے لِلْرَدِ الْوَجْهِ جو پیچھے تین قسمیں کہا تھا کہ بھی یہ کھائے اوپر والی عبارت کے ساتھ جس کا تعلق یہاں تپے یہاں پہ تھا کہ تین قسمیں کھائے انشاء اللہ فَهُ بِاللَّهِ مَا لَهُ الْحَقُّ رَدْ عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ الْوَجْهِ لَذِي يَدَّئِ اَوْ بِاللَّهِ مَا عَوَقَ إِنْدَكَ قَتْتُن تو یہ جو قسمیں تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ قسمیں دوبارہ اسے کھل اٹھوائی جائیں گی کالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صاحب جو مصنف ہیں یعنی اس کتاب کے صاحب ہدایہ وہ کیا کہتے ہیں صاحب ہدایہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اِذَا کَانَ الدَّعْوَا فِي عِبَاقِ الْقَبِیرِ جب دعویٰ ہوگا کسی بڑے غلام کے بھاگ جانے سے متعلق تو کہتے ہیں کہ بھی يُحَلَّفُو تو پھر مگری سے کیا کہ اٹھوائی جائے گی قسم اٹھوائی جائے گی یا يَحْلِفُو بھی کہہ سکتے ہیں بَئِ بَائِو تو بَئِ قسم اٹھائے گا کہ مَا عَبَقَ مُنزُبَالَغَ مَبْلَغَ الرِّجَاد کہتے ہیں کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے وہ اس کے پاس سے نہیں بھاگا لِأَنَّ الْعِبَاقَ فِي صِغْرِ جو کہ جو بھاگنا ہے وہ چھوٹے بچے غلام کے اندر لا یوجبو وہ لازم نہیں کرتا رَدَّهُ بَادَ الْبُلُوغ تو وہ رد کو لٹانے کو کیا نہیں کرتا وہ بلوغت کے بعد اس کو لٹانے کا لازم نہیں کرتا یہ بات ہم پیچھے پڑھ آئے تھے کہ بچے کے اندر وہ عیب نہیں ہوتا بچے کے اندر وہ عیب نہیں ہوتا قَالَ اب نیا مسئلہ کہ وَمَنِشْتَرَاجَارِيَةً اگر کسی نے لونڈی خریدی وَتَقَابَزَا اور دونوں نے یعنی کہ بائے نے سمن پہ قبضہ کر لیا اور مشتری نے لونڈی پر قبضہ کر لیا تقابَزَا افزین پر قبضہ ہو گیا کاؤنٹر ویلیوز پر قبضہ ہو گیا فَوَجَدَ بِهَا عیبًا اور مشتری نے اس لونڈی کے اندر عیب پایا فَقَالَ الْبَائِ اور بائی یہ کہتا ہے کہ بیتو کا حاضحی وَأُخْرَا مَاحَ وہ کہتا ہے بھئی میں نے تو تمہیں دو لونڈیاں بیچی تھی ایک یہ اور ایک اس کے ساتھ بھی تھی وَقَالَ الْمُشْتَرِي مشتری کہتا ہے بیتانیہا وحدہا تُو نے تو مجھے ایک بیچی تھی فَالْقَالُ قَالُ الْمُشْتَرِي تو کہتا ہے پھر کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیا وجہ ہے دلیل یہ ہے کہتا ہے کہ جب اس طرح کا اختلاف مقبوض کی مقدار میں پڑ جائے تو پھر کابز کا اعتبار ہوتا ہے کس کا اعتبار ہوتا ہے قبضہ کرنے والے کا اعتبار ہوتا ہے کماف الغصب جس طرح کہ اگر کوئی چھیننے والے نے غاصب اور مخصوب مخصوب شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو مخصوبانو کہتا ہے کہ بھی مجھ سے تو اتنی چیز چھینی گئی غاصب کہتا ہے میں نے تو ایک چھینی تھی دونے ہی چھینی تھی تو کہتا ہے کہ کس کے کول کے اعتبار کیا جائے گا غاصب کے کول کے اعتبار کیا جائے گا وَقَزَا اسی طرح اِذَا اِتَّفَقَ عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِی اسی طرح جب دونوں کا اتفاق ہو جائے مقدارِ مَبِی پر وَا اختلافہ فِى المقبوض یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دو لونڈیاں بیچی تھی مشتری کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ تم نے دو بیچی تھی کہتا ہے کہ لیکن مجھے جو قبضہ دیا تھا وہ ایک کا دیا تھا اختلاف کس پہ ہو گیا قبضے میں اختلاف ہو گیا تو پھر بھی کہتا ہے کہ کس کا اعتبار ہوگا جو قابض قبضہ کرنے والا ہے وہ اگر کہتا ہے کہ بیجی میں نے قبضہ ایک پر کیا ہے تو پھر اسی کے کول کا اعتبار کیا جائے گا قَالَ اگر کسی نے دو غلام خریدے ایک ہی صفقہ کے اندر دو غلام خریدے ایک ہی صفقہ کے اندر کہ ہزار کے دو غلام ہزار کے دو غلام ایک ہی صفقہ کے اندر خریدے فَقَابَزَا أَحْدُهُمَا اور اس نے کیا کہ ان میں سے ایک پر قبضہ کیا اور وہ ٹھیک تھا وَوَجَدَ بِلْ آخِرِ عَيْبًا اور دوسرے کے اندر اس نے کیا پایا عَيْب پایا فَإِنَّهُ يَخُزُهُمَا تو وہ کیا کرے گا وہ دونوں کو رکھے گا او یَدُوْهُمَا یا پھر وہ یَدَوْهُمَا یا وہ کیا کرے گا دونوں کو چھوڑ دے گا یا تو دو رکھے گا یا دونوں کو چھوڑ دے گا یہ وہی مسئلہ ہے جو پیچھے ہم پڑھ آئے تھے کہ تفریقِ صفقہ قبلہ تمامِ صفقہ اس کی اجازت سرکار نہیں نہیں دیتی یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ آپ تفریقِ صفقہ قبلہ تمامِ صفقہ نہیں کر سکتے ہاں بعدہ تمامِ صفقہ ہو سکتا ہے اور یہ ہم پیچھے پڑھ آئے تھے کہ جو خیارِ عیب ہے وہ تمامِ صفقہ سے مانے نہیں ہے خیارِ عیب تمامِ صفقہ سے مانا نہیں اسی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ جیسے ہی قبضہ ہو گیا خیارِ عیب میں صفقہ تمام ہو گیا اور قبضہ کے بعد اگر دو غلام خریدے تھے ایک ٹھیک نکلایا اور ایک خراب نکلا تو ان میں سے کیا ہو سکتا ہے وہ تفریق کر سکتا ہے ایک رکھ لے اور ایک کو لوٹا دے وہاں پر کیوں کیونکہ عقد مکمل ہو گیا تھا اور تفریقِ صفقہ بعدہ تمامِ صفقہ کی اجازت ہے جو اجازت نہیں تھی وہ کس چیز کی تھی تفریقِ صفقہ قبلہ تمامِ صفقہ کی اجازت نہیں تھی بس یہ بات اگر ذہن میں رہے تو یہاں پر اسی طرح خیارِ شرط اور خیارِ رویت تو وہاں پر بھی صحبہ نے دلیل دی تھی کہ جناب یہ تو خیارِ شرط اور خیارِ رویت کی طرح ہو گیا تو امام صاحب نے کیا دلیل دی تھی امام صاحب نے کہا تھا کہ جناب خیارِ شرط اور خیارِ رویت صفقہ کے تمام ہونے میں مانع ہے مانع ہے یہ صفقہ کو مکمل نہیں ہونے دیتے اگرچہ قبضہ بھی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی عقد مکمل نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ خیارِ شرط اور خیارِ رویت جو ہے وہ خیارِ عید کی طرح نہیں ہے اچھے بات تو چلی کہ یا تو دونوں رکھ لے یا دونوں چھوڑ دے لینہ صفقہ تتتم و بے قبضہ ہمہ کیونکہ جو صفقہ ہے وہ دونوں کے اوپر قبضہ کرنے سے مکمل ہوتا ہے فَيَقُونُ تَفْرِيقَهَا قَبْلَتْ تَمَام اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک رکھ لے اور ایک کو چھوڑ دے تو کہتے ہیں یہ تو تفریقِ صفقہ ہو جائے گا قبلت کیونکہ ابھی اس نے قبضہ ایک پر کیا ہے دوسری پر تو قبضہ ہی نہیں کیا اور آپ اس کو کہتے ہیں ایک رکھ لے اور ایک چھوڑ دے تو یہ تفریقِ صفقہ قبلہ تمامِ صفقہ آئے گا وَقَدْ ذَكَرْنَا اور یہ بات ہم نے پہلے ذکر کر دی ہوئی ہے وَحَاذَ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شِبْهُمْ بِالْعَقْدَ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو قبضہ ہوتا ہے نا وہ شبہِ عقد ہوتا ہے یعنی عقد کے مشابہ یعنی جس طرح عقد کرنے سے جس طرح عقد کرنے سے عقد ہو جاتا ہے اور ہم قبضہ کے بارے پر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ شبہ بالعقد ہے جب عقد ہو گیا اور عقد کو آپ کہتے ہیں کہ تفریقِ عقد نہیں ہو سکتی تو شیط ہے تفریقِ قبضہ بھی نہیں ہو سکتا لَيَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شِبْهُمْ بِالْعَقْدَ فَتْ تَفْرِقُ فِيْهِ قَدْ تَفْرِقِ فِيْلَقْ بہا سمجھا گی قبضے میں تفریق کرنا عقد میں تفریق کرنا ہے اب اس نے ایک پر قبضہ کیا ایک پر قبضہ نہیں کیا اور آپ یہ کہتے ہیں ایک کو لٹا دے گا اور ایک کو رکھ لے گا تو یہ تو تفریقِ قبضہ آیا اور تفریقِ قبضہ کس کی مانند ہے تفریقِ صفقہ کی مانند ہے اور ہے بھی کب قبلت تمامِ صفقہ تو کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہوگی وَلَاوْ فَاجَةَ بِالْمَقْبُوزِ عَيْبًا اختلاف ہو فی ہے اب کہتے ہیں کہ بھی جس کی اوپر قبضہ کر لیا تھا عیب اس میں پایا گیا تو اس کے اندر اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابی یوسف سے تو یہ مروی ہے کہ انہو یردہو خاصا تھا وہ کہتے ہیں کہ جس کی اوپر عیب پایا گیا اب چونکہ مقبض ہے اب اس نے قبضہ کر لیا اور جب قبضہ کر لیا تو جس کے اندر عیب پایا گیا وہ کیا کرے گا اس کو لٹا دے گا یردہو خاصتا لیکن امام صاحبی ہدایہ کہتے ہیں وَلْأَسَحْهُ أَنَّهُ يَاخُزُهُمَا اَسَحْبَات یہی ہے مفتبہی یہی ہے کہ وہ دونوں کو رکھے گا اَوْ يَرُدْهُمَا یا دونوں کو کیا کرے گا چھوڑے گا کیوں لَأَنَّا تَمَامِ صَفْقَةِ تَعَلَّقَ بِقَبْزِ الْمَبِیِ وہ کہتا ہے چونکہ جو صفقہ کا تمام ہونا ہے وہ کس سے متعلق ہوتا ہے وہ مبی کے اوپر قبضہ کرنے سے مکمل ہوتا ہے اور مبی جو ہے وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلْ اور پوری کی پوری مبی قل کا نام ہوتا ہے اور اس کے اندر قل تھے دو غلام قبضہ ہوا ہے ایک پہ تو کہتا ہے کہ یہاں تو قبضہ مکمل نہیں ہوا پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقبوض کے اندر اگر پایا گیا تو مقبوض کو وہ لٹا سکتا ہے خاص سطن یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلْ فَسَارَكَ حَبْسِ الْمَبِی تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جس طرح وہ کیا ہو گیا مبی کو اس نے روک لیا ہے لَمَّ تَعَلَّقَ زِوَالُهُ بِا اِسْتِفَاعِ سَمَنِ وہ کہتا ہے کیونکہ جب خاص کرو کہ جب یہی حب سے مبی اس کا زائل ہونا کس چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے ادائیگی سمن کے ساتھ یعنی بائے یہ کہے میں مبی روک رہا ہوں جب تک کہ مجھے پوری قیمت کی ادائیگی نہیں ہوگی میں مبی اپنے پاس روکے رکھوں گا تو اب وہ کہتا ہے کہ بھی بیشتیفائی سمن لَا يَزُولُو یہی جو حب سے مبی کا حق ہے بائے کا یہ زائل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پوری کی پوری سمن پر قبضہ نہ کر لے تو اچھا تو یہ بات کر رہے ہیں کہتا ہے جس طرح ہم بائے کو یہ حق دیتے ہیں کہ بھی جب تک کہ وہ مکمل سمن پر قبضہ نہیں کرے گا وہ ببی کو اپنے پاس روکے رکھے گا تو بے اینے ہی ہم یہ کہتا ہے کہ بھی وہ دونوں کے دونوں غلام جب تک کہ قبضے میں نہیں جائیں گے جب تک دونوں کے دونوں غلام قبضے میں نہیں جائیں گے عقد مکمل نہیں ہوگا یہ بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح بائے کا یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں کو دونوں کو اپنے پاس روک کے رکھے جب تک کہ سمن کی مکمل ادائیگی نہیں ہوگی اب کہتا ہے کہ اگر اس نے دونوں غلاموں کے پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا اب دونوں میں سے ایک کے اندر اس کو کیا ہوا اب یہاں پر وہ کہتا ہے صاحب ادائیہ کہتا ہے کہ ہم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب جس کے اندر ایب پایا گیا اسی کو لوٹا دو کیوں کیونکہ قبضہ ہو گیا صفقہ تمام ہو گیا تمام صفقہ کے بعد جب بھی ایب پایا جائے گا تو وہ تفریق صفقہ کی اجازت خلافن لے زفر امام زفر کہتا ہے کہ نہیں بھئی ہوا یقول فیہ تفریق صفقت ہے وہ کہتا ہے یہاں تفریق صفقہ ہے وَلَا يَعْرَا أَن دَرَرَن اور کہتا ہے یہ درر سے بھی خالی نہیں ہے لِأَنَّ وجہ کیا ہے لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِدَمِّ الْجَيِّدِ الْرَدِّيَ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی دو چیزیں بیچتے ہیں ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک گھٹیا ہوتی ہے تو گھٹیا کو اچھی کے ساتھ ملا کے بیچتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ اچھی چیز کے ساتھ ملکہ تو بیچ جائے گی اکیلے اس کو میں بیچوں گا تو کوئی بھی اس کو خریدنے والا نہیں ہوگا تو اسی لیے اب اگر اس کو آپ کہیں گے کہ بھی وہ اچھی چیز رکھ لے اور جو ردی چیز ہے اس کو عیب کے خیار کے ساتھ اس کو لٹا دے اس میں تو درر ہے بھائے کا اس کی تو چیز ہی نہیں بھی کہے گی پھر وہ کہتا ہے یہ بالکل ایسی ہو جائے گا جس طرح کہ آپ نے قبضے سے پہلے تفریقِ صفقہ کر دیا تو قبضہ کے بعد بھی تفریقِ صفقہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ کن کا کول ہے امام زفر کا پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ خیارِ رویت کی معنید ہے چونکہ خیارِ رویت میں بھی تو صفقہ چونکہ خیارِ شرط کے ساتھ بھی صفقہ مکمل نہیں ہوتا تھا تو کہتا ہے ان میں بھی تو ہم اجازت نہیں دیتے تھے تو پھر اب اس میں کیوں اجازت دے رہے ہیں تو یہ امام زفر کا اپنا موقف ہے لَنَا صحیح بھی ہلایا کہتا ہے کہ ہماری دلیل کیا ہے کہتا ہے انہو تفریقِ صفقہ تے بعد تمام بھائی قبضہ دونوں پر ہو گیا ہے لہذا جب دونوں پر قبضہ ہو گیا صفقہ مکمل ہو گیا اب اگر تفریقِ صفقہ ایک رکھنا چاہ رہا ہے ایک لوٹانا چاہ رہا ہے تو بھائی اب تو تفریقِ صفقہ تمامِ صفقہ کے بعد ہو رہا ہے لَأَنَّ بِالْقَبْزِ تَطِمُوا صفقہ فی خیارِ الْعَيْبِ چونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ امام زفر کہ خیارِ عَيْب کے اندر صفقہ قبضہ ہونے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اور خیارِ عَيْب اسے مانے نہیں ہے وَفِ خیارِ رَوْيَتِ وَشَرْتِ اللَّا تَطِمُوا بِهِ یہ بات ہم پہلے ہی کر رہا ہیں کہ خیارِ رویت اور خیارِ شرط کے ساتھ صفقہ مکمل نہیں ہوتا علامہ مرہ جو بات ہم نے بات کہہ دی پھر وہ کہتے ہیں کہ والہذا اس لیے لَوْ اُسْتُحِقَّ اَحَدَهُمَا لَيْسَ لَهُ اَنْ يَرُدَّ الْآخِر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے دو غلام خریدے اور ان میں سے ایک آدمی کا کوئی مالک نکل آیا کسی نے کلیم کر دیا بھئی یہ غلام تو میرا ہے اور اس نے یہ استحقاق پیدا کر کے کہا کہ یہ غلام اب میرا یہ میں لے رہا ہوں اور وہ لے گیا تو کہتے ہیں مشتری کو ہم یہ خیار نہیں دیتے کہ وہ دوسرے کو لوٹا دے وہ دوسرے کو لوٹا دے چونکہ اگر وہ دوسرے کو لوٹائے گا تو تفریقے صفقہ لازم نہیں آئے گا چونکہ دوسرے کو لوٹا دیا اس نے لیکن کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھی نہیں یہ تو رکھے گا اب ایک لوٹ ایک جو ہے وہ مالک لے گیا اور ایک اس نے اپنے پاس رکھ لیا تفریقے صفقہ ہو گیا تو یہاں تفریقے صفقہ جائز ہے کیوں کیونکہ قبضے کے بعد پایا گیا کس کے بعد پایا گیا قبضے کے بعد پایا گیا اب کہتے ہیں کہ بھی اگر کسی شخص نے ایک ایسی چیز خریدی جو کہلی ہے اور یا وزنی ہے فواجدہ ببادہی ایبن اور ان میں اس کے کسی باز حصے کے اندر ایب پایا گیا ردہو کلہو او آخدہو یا تو سارا کا سارا رکھ لے گا یا ساری کی ساری کیا کر دے گا لوٹا دے گا لوٹا دے گا یا رکھ لے گا کلہو و مرادہو اور اس سے مراد کسی بات کے پر وہ بادل قبض کیونکہ پہلے سے تو آپ کو پتہ ہیں اصول کیا ہے قبل تمام قبل القبض تمام صفقہ نہیں ہے تمام صفقہ نہیں ہے تو پھر رجوع بھی نہیں ہو سکے گا اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کس بات کی ہو رہی ہے بادل قبض کی ہو رہی ہے کہ شیعہ کو خرید لیا پھر قبضہ کر لیا پھر مکہلی اور وزنی کے اندر اس کو کیا پایا ایب پایا تو کہتے ہیں کہ یا تو اس کو پورا کا پورا لوٹائے گا یا یا سارا کا سارا رکھے گا یا سارا کا سارا لوٹا دے گا اب سوال یہ تھا کہ جناب ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بادل قبض اب تو صفقہ تمام ہے پھر تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اس کو اجازت دیتے کہ وہ تو فریق صفقہ کر لیتا جس میں ایب تھا وہ رکھ لیتا اور جس میں جس میں ایب تھا لٹا دیتا اور باقی کو رکھ لیتا یہ تو آپ کا اپنا اصول ہے لیکن آپ پھر بھی جی اجازت دے رہے ہیں دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جب کوئی کیلی اور وزنی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہوگی جن سے واحد سے جس طرح گندم اب کہتے ہیں جب بھی آپ گندم خریدتے ہیں گندم کا ایک دانہ تھوڑی خریدتے ہیں گندم کی ایک ڈھیری ہوگی بوری ہوگی گندم کا ایک دانہ تو ہوگا نہیں اور گندم کی پوری بوری ایک شائع زمرے میں آئے گی گندم کی پوری بوری ایک شائع واحد شمار ہوگی فہوا کشائن واحدن علاترہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ انہو جسما بے اسمن واحدن وہوالکر یہ ہم کہتے ہیں نا ایک کر ایک من ایک فلان وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ہی نام سے پکارتے ہیں وقیلہ حازہ ازا کانہ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی آدھی لے لو اور آدھی چھوڑ دو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ہی چیز کو آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ تفریقِ صفقہ نہ ہوا یہ تو ایک ہی چیز کو اب توڑ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا تو ساری کی ساری رکھ لے یا ساری کی ساری لوٹا دے ہازہ ازا کانہ فی ویاین واحدن وہ کہتے ہیں یہ تب ہوگا جب وہ مکیلی چیز یا موزونی چیز ایک ہی برتن میں رکھی ہوئی ہوگی جب وہ چیز ایک ہی برتن میں رکھی ہوگی مثال کہ گندوں میں دو ایک ہی بوری میں رکھی ہوئی ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ وَاِنْ كَانَ فِي ویاین اگر دو برتنوں میں رکھی ہوئی ہے یا دو بوریاں گندوں کی تھی اور ایک ٹھیک نکلی اور دوسری خراب نکلی تو اگر دفعہ ہوا بے منزلتِ عبدین تو اس کو ہم ڈیل کریں گے دو غلاموں کے مسئلے میں قبضہ ہو گیا جب قبضہ ہو گیا صفقہ تمام ہو گیا صفقہ تمام ہو گیا ایک میں عیب نکلا ہے تو اس کو لٹا دو اور دوسرے میں عیب نہیں نکلا تو اس کو رکھ لو اسی طرح ہم کیا کریں گے ایک برتن کے گندوں واپس کر دو جس میں عیب ہے اور جس میں عیب نہیں ہے اس کو اپنے پاس رکھ لو تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے حَتَّى يَرُدَّ الْوِعَى اللَّذِي وَجَدَ فِيْهِ الْأَيْبِ حَتَّىٰ کہ وہ برتن لٹا دیا جائے گا جس کے اندر عیب پایا گیا دونالآخرنا کے دوسرا وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْدُهُ اور اگر اس کے اندر بعض مکیلی یا وزنی چیز کے اندر کوئی استحقاق پیدا ہو گیا کسی اور کا اور وہ کہتے ہیں یہ چیز میری ہے تو کہتے ہیں فَلَا خِعَرَ لَهُ فِيْرَدِّمَا بَاقِيَا فَلَا خِعَرَ لَهُ فِيْرَدِّمَا بَاقِيَا چونکہ ہوا تو قبضے کے بعد ہے نا اب ما باقِيَا کے اوپر نہیں کہ مثال کے طور پر دو بوریاں تھی اور دو بوری میں سے ایک کا کسی کا استحقاق نکلایا اب کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر استحقاق نکلا وہ رکھے گا اور باقی بوری وہ خود رکھے گا اور اس کو اجازت نہیں دیں گے اب تفریقِ صفقہ جو ہو گیا بادل قبض ہے کب ہے بادل قبض ہے اور بادل قبض تفریقِ صفقہ کی اجازت ہوتا رہی ہے لَأَنَّهُ لَا يَدُرُّ تَبْعِيد اب وہ کہتے ہیں کہ تبعید ایسی چیز کے اندر تبعیز کرنا عیب ہوتا ہے کہ جو ایسی چیز ہو کہ اس کے بعد اس کا استعمال خراب ہو جائے موبائل ہے اس کو اگر آدھا موبائل ہم توڑ ڈالیں اور آدھا دے دیں تو آدھا اس کے کام کا نہ آدھا آپ کے کام کا لیکن کہتے ہیں جو مکیلی اور موضونی چیز ہے اس کو اگر ہم تبعیز کر دیں تقسیم کر دیں تو اس کے اندر عیب نہیں ہے گندم دودھ کوئی بھی چیز ہو کیلی وزنی کہتے ہیں اس کے اندر تقسیم عیب نہیں ہے وہ کہتے ہیں لَا يَدُرُّ تَبْعِيد سوری عیب نہیں وہ کہتے ہیں درر نہیں ہے کیا نہیں ہے مکیلی اور موضونی چیز میں درر نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی آدھی گندم ایک بوری میں اس کا استقاقہ ہوگا اس کو دے دو باگی تو تہر پاس رکھی ہے تجھے کونسا درر ہے بھئی چیز تو تو ویسے بھی استعمال کر سکتا ہے تو وَلْاستِحْقَاكُوا لَا يَمْنَوْ تَمَامَا صفقہ اور جو استحقاق ہے وہ صفقہ کے تمام کرنے پر منع نہیں کرتا صفقہ تو ہو جاتا ہے لِأَنَّا تَمَامَا بِرِدَائِ الْعَاقِد وجہ کیا ہے کہ صفقہ مکمل ہوتا ہے آقِدَائِن کی رضا مندی کے ساتھ لَا بِرِدَ الْمَالِك نَاكَ مَالِك کی رضا مندی کے ساتھ وَحَازَ اِذَا قَانَ بَعْدَ الْقَبْض اور جب خاص کا جب یہ کب استحقاق پیدا ہو قبضہ کرنے کے بعد تو کہتے ہیں اَمَّا لَوْقَانَ ذَالِكَ قَبْلَ الْقَبْض ہاں اگر استحقاق قبضہ سے پہلے ثابت ہو جائے تو اس کے لئے حق ہوگا مجھتری کے لئے اَن يَرِدَّ الْبَاقِيَ لِتَفْرُّقِ صفقہ تِقَبْلَت تمام تو کہتے ہیں اس کے لئے اختیار باقی رہے گا کیونکہ اس طرح کیا لازم آتا ہے یہ تفرُّقِ صفقہ قبلت تمام لازم آتا ہے وَإِن قَانَ صَوْبًا فَلَهُ الْخِيَارِ اور اگر اس نے کوئی کپڑا خریدا اور اس کے اندر کوئی عیب کچھ ہی سے پہ نکل آیا تو آپ کہتے ہیں اس کو خیار ہوگا کیوں وہ کہتے ہیں چونکہ کپڑا ہے ایک شئے کپڑا ہے ایک چیز اور اس کے اندر اگر عیب نکل آیا تو اس کے بازی سے کے اندر جو عیب ہے اس کو آپ کٹیں گے تو وغیرہ یہ ایک اور عیب لاحق ہو جائے گا تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں لِأَن تَشْكِيصَ فِيْهِ عَيْبٍ کیونکہ جو کپڑا ہے اس کے اندر جو تبعیز تشکیز سے مراد تبعیز بازی سے چھیک بازی سے خراب تو وہ کہتے ہیں یہ عیب شمار ہوتا ہے وَقَدْكَانَ وَقْتَ الْبَيْ حَيْسُ زَهَرَ الْاِسْتِحْقَاق اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر استحقاق نکل آیا سوری وَاِن کَانَ سو بہنی بات چل رہی ہے استحقاق کی کپڑا خریدا اور اس کپڑے کے اندر کچھ دوسرا آدمی حق دار نکل آیا تو کہتے ہیں کہ جب بیچا گیا تو بات زہر ہو گئی کہ اس کپڑے کے اندر کوئی اور مستحق تھا اس کے ساتھ ملکیت میں تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چلے گا یہ استحقاق کب سے تھا بائے کی طرف سے آیا بھئی جب سے یہ بائے کی ملکیت میں تھا اس وقت اس کے اندر استحقاق تھا اب اس نے مشتری کو دیا تو کہتے ہیں اب اس کے اندر شرکت پہ گئی اور ایک چیز کے اندر کپڑے کے اندر شرکت عیب شمار ہوتا ہے کپڑے کے اندر شرکت عیب شمار ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو خیار عیب دیکھر دیں گے کہ وہ اس کو کیا کرے گا لوٹا دے گا کہ بھئی یہ تو استحقاق عیب ہے لہذا میں تو کپڑے کے اندر کسی کی شرکت کیسے برداشت کروں بخلاف المکیل والموزون چونکہ مکیلی اور موزونی کے اندر تو درر ہوتا نہیں ہے آپ گندم ہیں ہاں بھی آدھی گندم تیری ہے آدھی لے جا آدھی میرے پاس پڑھی رہے گی تو کون سا درر ہے اس میں درر لیکن کپڑے کے اندر استحقاق کا ثابت ہونا موبائل کے اندر استحقاق کا ثابت ہو جانا اسی طرح لیپٹ آف کے اندر کسی کے استحقاق کا ثابت ہو جانا یہ ایک ایسا استحقاق ہے جو اس چیز کے اندر عیب کو لازم کرتا ہے لیکن مکیلی اور موزونی چیز کے اندر عیب کو شامل نہیں کرتا چلو جی